جو کہ جمشید کی باتیں سننے کے بعد یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ اب وہ حبیب کو اپنے بزنس اور کاروبار سے دور رکھے گی وہ اسے اپنے بزنس میں شامل نہیں ہونے دے گی لیکن ادھر رہیلا اور حبیب صاحب جو کہ اتنی آسانی سے یہ فیصلہ تو ماننے والے بلکل بھی نہیں ہیں جس پر حبیب سمینہ سے کہے گا بابی اب کس کی باتوں میں آ رہی ہیں مجھے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے کسی چیز کا لالش نہیں ہے میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں